موسیقی 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 کی خبر پہنچے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کا ڈر بھی لوگوں میں نہیں ہے جس طرح یقصہ اندھن چوری کی جا رہی ہے اور یہ معاملہ سامنے آیا تو اب ڈر نہیں ہے لوگ جان کو اوکی میں ڈال کر اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں چوری کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اب یہ چوری اگر ہے تو اگر اسڈن کا جواز میں پایا جاتا ہے تو گھروائی کی جائے گی کیمرے میں اور ٹی وی سکرین پر تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اندھن کو لے کر جا رہے ہیں چوری کر کے پیٹرول پمپ سے جی کیا کہنا چاہیں گے اگر کوئی اسڈن کی گھٹنا جانکاری جواز میں ہمارے پایا جائے گی تو نشیتوں کو دو سی مور گھروائی کی جائے گی چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ کا کہنا ہے کہ اگر جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے اور جانچ کے بعد نیوز ورلڈ نے اس خبر کو بتایا ہے اور جس طریقے سے جانت کے بعد ہی کارروائی ہو پائے گی ہمارے ساتھ سے سموازہ تھا سراج خان جھوڑ چکے ہیں جس طریقے سے چوری کا معاملہ یہ سامنے آیا اور ادھکاری سے ابھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کارروائی کی جائے گی اور جو لوگ اس ورداد کو چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں ان پر کارروائی کی جائے گی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اس میں آپ دیکھیں گے اگر جو فوٹیج ہیں فوٹیج کے حساب سے پیٹرول کا ٹینکر اندر ہے اس میں چوری پیٹرول نکالا جا رہا ہے اور فوٹیج میں ہی آپ دیکھو گے کہ کیروسین کے دو ٹینکر باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں بلکل بلکل ٹینکر جو نکل رہے ہیں ہم نے یہ جو خبر کی ہے ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی جا جدیگاری یا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں پہنچا ہے ہم نے گیریج دکھا دیا آپ یہ دیکھو گے بڑی دلیری سے وہاں پہ جو گیریج مالک ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے میرا نام گڈڈو گوتم ہے تم لوگ یہاں سے باہر نکلو ہمیں باہر لے جا کے پیسے کا بھی آفر کر رہا ہے ہم نے پیسے نہیں لیے اور ہم پہ حملہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ کام ابھی سے نہیں چل رہا ہے یہ کام کافی سالوں سے چل رہا ہے تو بینہ ملی بھگت کے یہ کام کو انجام دینا تو بڑا مشکل ہے ایمپوسیبل ہے یہ کیونکہ دلیری سے آپ دیکھیں کہ ٹینکر اندر جاتا ہے اور جن کا چوری ہونا باقی ہے وہ لائن لگا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں مین روڈ پہ جس طریقے چوری کی جس واردات کو انجام دیا جا رہا ہے اور جس دلیری سے دیا جا رہا ہے کہیں نہیں کہیں پرشاسنک عملے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو ایسے میں کاروائی کا آشواسن تو دیا گیا ہے جس طریقے سے کھا دیا دیگالی سے بات ہوئی تو بولا یہ گیا کہ ہاں کاروائی کریں گے مگر کیا آپ کو لگتا ہے ایک سموادہ تھا کہ حیثی سے پدرکار کی حیثی سے کہ اس پر کاروائی ہو پائے گی کیونکہ پرشاسن کی ملی بھگت تو ساکھ اس میں دکھائی دے رہی ہے جو ہم نے تھانا انچارت سے بات کیا انہوں نے ہمیں اچھا رسپونس کیا وہ ابھی نئے ہیں ویسے وہاں پہ ان کو ایک مہاں بھی نہیں ہوا جوائن کیے ہوئے مگر ہم نے بچیلی لیا اس چیز کو اور اس کے بعد جب ہم نے ان سے بات کی وہ ہم سے کہہ چکے ہیں کہ آپ سیڈی لاکے ہمیں دے دو تو ہمیں ان سے تھوڑی بہت امید ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی کاروائی کریں گے تو ان سے تھوڑی بہت امید ہے کہ یہ کاروائی کریں گے مگر جس طریقہ سے چوری کے معاملے کو انجام دیا جا رہا ہے جس طریقہ سے پوری دیلیری کے ساتھ چوری کی گھٹنا اور گیریج ٹی وی سکرین پر نیوز والد کے درشک دیکھ سکتے ہیں کہ گیریج بھی ہے ٹائر بھی ہے وہاں پر تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ گھٹناوں کو بہت عرصے سے انجام دیا جا رہا ہے چوری کی سوارداد کو کافی عرصے سے انجام دیا جا رہا ہے سورج جس طریقہ سے اس گھٹنا کو انجام دیا جا رہا تھا بہت پہلے سے انجام دیا جا رہا تھا تو ان میں کل لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس چوری کی گھٹنا کو کون کون سے لوگ انجام دے رہے ہیں گیریج والد تو سامنے دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو لوجک ہے چوری کا ٹینکر کا یہ چلتا ہے ویٹ پہ تو جب ڈپو میں ٹرک گھوستا ہے تو اس کا جو پرسنل ڈیزل ہوتا ہے وہ نہیں بھرایا جاتا ہے یہ دو سٹیفنی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں ٹینکر والے تو اس کو بھی یہاں پہ ٹینکر کے ساتھ اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اب جب ٹینکر اندر گیا اس میں ویٹ کے حساب سے فیول بھر دیا جاتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں باہر آکے وہ ڈیزل کا ویٹ جو ٹرک میں ان کو بھروانا ہے پلس دو سٹیفنی کا ویٹ اس کے حساب سے یہ وہاں سے فیول نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈیپو والے بھی انوالڈ ہیں بلکل بلکل صاف سی بات ہے کہ جس طریقے سے درشے میں آپ کو دکھایا جارہا ہے نیوز ورل کے درشک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیپو میں دو جو ایک وی پیٹرول پمپ ہیں دو ٹینکر وہاں پر کھڑے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہاں تک گیریج کے سامنے ٹینکر لے کر جایا جا رہا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ وہاں پر چوری کی کس گھٹنا کو اندھن چوری کی کس گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں تو ڈیپو والے بھی شامل ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو کیوں آخر کیوں کیا وجہ رہتی ہے کہ اس طریقے سے چونہ لگایا جا رہا ہے یہ جی سیراج اور پورا ایک چین ہے ڈیپو وہاں پہ وہ جو گیریج کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ پلس کچھ سرکاری عدی کاری کیونکہ روڈ سے زیادہ سے زیادہ وہ سیون فیٹس ہے اور وہاں پہ روڈ سے ہی گھوم کے وہ اندر گیا ہے اور جیسی پردہ ڈلا ہے تو ہم اندر وہاں دوڑے ہیں اپنا کیمرہ لے کے اور اس نے آکے ہم سے باہر بات کی ہے مین روڈ پہ تو اس سے جو دندھڑے یہ کام کر رہے ہیں رات میں چوری یعنی کی کچھ پرابلم ہے مگر دن دھڑے آپ اتنے ڈلیری سے پردہ لگا کے ٹرک کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ڈیپو سے نکلتا ہے مشکل سے سو میٹر چلا وہ اور وہاں اندر گھز گیا اور وہاں پہ یہ لوگ آرام سے فیول نکال رہے ہیں بلکل بڑگیر لوگوں کی ملی بھگت پورا چینل کے بغیر یہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل بلکل بہت اہم مدہ آپ نیوز ورل کے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں چوری کے اس معاملے کا خلاصہ ہو رہا ہے آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیوز ورل کے درشک ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹینکر کو کھڑا کر چوری کی وارداد کو اندھن چوری کی وارداد کو انجام دیا جا رہا ہے پولیس کا ڈر تو دکھائی دے ہی نہیں رہا جیسے سینہ زوری کے ساتھ چوری کی اس گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے جیسے راج جی اس میں جب ہم تھانے میں پہنچے ہیں تو سوائے تھانہ انچار کے باقی کسی نے اس میٹر پر انٹریسٹ نہیں لیا انہوں نے ہم سے انٹریسٹ لیا انہوں نے فون کر کے بیٹ ادھیکاری کو بلایا بڑے مشکل میں وہ آیا اس کو بولا کہ یہاں پہ گودو گوتم نام کا جو ہے اس کو ہمیں دیکھ رہا ہے یہ گیریج دیکھو ہم ایڈریس بتاتے رہے اور وہ بیٹ ایڈی کاری ایسے دکھاتا رہا ہے جیسے کہ پہلی بار کوئی ایڈریس بتایا ہو جی کہیں نہ کہیں آپ بھی ملی بھگت آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑھوڑ ہے کیونکہ تھانہ انچارز تو خود اٹھ کے جانے کیلئے تیار ہو گئے جی 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 بلکل بلکل بہت بہت جو چوری کی اس واردات کو انجام دیا جا رہا ہے چوری کا یہ معاملہ آپ کے ٹی وی سکرین پر جو آ رہا ہے آپ کئی طرف اشارہ کر رہا ہے ایک طرف پرشاسنک عدی کاری پولیس جو ہے اس پر کاروائی نہیں کر رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ معاملہ ایسا ہے جو سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ ایسے میں عام لوگوں کا کیا ہوگا جس طریقہ سے چوری کی اس گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے ٹینکر آپ کے سامنے نیوز ورلڈ کے درشک دیکھ سکتے ہیں گیرش پر جا کر وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کس دلیری کے ساتھ کس حمت کے ساتھ اسے چوری کی واردات کو انجام ٹینکر سے نکالے جا رہے ہیں تو سینہ زوری چوری وہ بھی سینہ زوری جی سراج چوری وہ بھی سینہ زوری کیا کہیں گے ان کو بالکل ڈرڈ نہیں تھا جی اور اگر ہم وہاں سے نکلتے نہیں تو دھکا مکی بھی ہوتک کر دیتے وہ اور ہو سکتا ہمیں مارپیٹ بھی دیتے کیونکہ ہم نے صرف دو لوگ تھے پہلے انہوں نے کہا اپنا کیامرہ بند کرو کیامرہ بند کرو تو جو مین ہمارا کیامرہ تھا وہ آلریڈی بند تھا مگر ہمارا خوبیہ کیامرہ ہمارا چالو تھا پھر اس نے بہت اچھے سے ہم سے بات کی پیسہ لے لو یہاں سے چلے جاؤ اور ساری اس نے جو جو جہت کرنے ہوتے تھے یعنی لالج دینے کی پوری کوشش پوری کوشش کی 25,000 اس نے اپنے موں سے بولا ہے وہ ویڈیو میں آپ کو مل جائے بلکل بہت ایک ایسا اہم مسئلہ ایک ایسی سمسیہ جس سے کہیں نہ کہیں لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ ہیولاجکل جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں کئی سوالوں کو جنم دے رہا ہے ایسے میں صرف ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو معاملہ ہے جبل پور کا ہے کونزت ہانے کے اندر گت آتا ہے اور کس طریقے